سو ہیلو ایوریون وکم بیکٹو اینا در اپیسوڈ آف کارڈیو ویسکولر سسٹم پچھلی ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے شوق سٹارٹ کیا تھا اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا تھا کہ شوق کیا ہوتا ہے اور اس کی ہم نے پہلی ٹائپ یا آپ کہہ لیں جسے ہائپو ویلیمک شوق اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا سو اگر آپ یہ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ دیکھ لیں ویڈیو جس میں ہم نے شوق کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اور شوق کی ٹائپ ڈسکس کیا تھا کہ ایک بیس بن سکے پھر آپ کو بہت آسانی سے اس کو سمجھ آئے گا سو آج ہم کا ہمارے جو ٹاپک ہوگا ڈیٹ ایس آباؤٹ کارڈیو جینک شوق دیکھیں کارڈیو جینک کا مطلب کیا ہے کہ کارڈیو کہتے ہیں ہارٹ کو یہ ہارٹ سے پتہ لگتا ہے آپ کو کارڈیو سے پتہ لگ رہا ہے یہ ہارٹ ریلیٹیو کوئی چیز ہے جینک کہتے ہیں جنورٹنگ پاور سمپل آسان الفاظ میں کہ ہارٹ کا کام کیا ہے اگر آپ اپنے مائنڈ میں دیکھیں کہ ہارٹ میں جب کنٹریکٹ کرنا ہے تو اس نے بلڈ کو پش کرنا ہے اس نے بلڈ کو ٹیشیوز تک پر فیوز کروانا ہے ایم آرائٹ سو کارڈیو جینک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہارٹ اپنی ایبیلیٹی کو کھو دے ہارٹ کے پاس یہ طاقت ہی نہ رہے کہ وہ بلڈ کو پش کر سکے سو ایسے میں بلڈ پر فیوز ہی نہیں ہو پائے گا ٹیشیوز تک پہنچ ہی نہیں پائے گا تو آپ کو پتہ ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا جب ٹیشیو پر فیوزن نہیں ہوگی دین ایسکیمیا نیکروسز آرگن فیلیر جسے ہم شوک کہتے ہیں سو اس ٹائپ آف شوک میں ایک بات یاد رکھیں کہ بلڈ کا کوئی قصور نہیں ہے نہ تو بلڈ لوس ہے نہ بلڈ کے یعنی بلڈ کے وولیوں میں کوئی کمینی ہے سب ٹھیک ہے لیکن بلڈ ہارٹ چو ہے وہ پش ہی نہیں کر پاڑا آپ ایسے سمجھ لیں جیسے میں نے آپ کو ایک اگزیمپل دی تھی کہ آپ کے گھر کی جو پانی کی ٹینکی ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں پانی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس ٹینکی پانی والی ٹینکی سے جو پانی ہے وہ آ ہی نہیں پا رہا آپ کے وارٹ ٹیپس کے اندر سو یہ دیکھیں مراد کیا ہے کہ ایسا شوک جس میں ہارٹ کے پاس انف پاور ہی نہیں ہے اس کے پاس یہ ایبیلیٹی ہی نہیں ہے کہ وہ بلڈ کو پش کر سکے ٹیشیوز تک پرفیوز کروا سکے تو آخر کیا ریزنز کیا ہے کیا وجہ ہے کیا وجہ کیا ہے کہ ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو پش نہیں کر پاڑا تو دیفینیٹلی فالٹ ہارٹ میں کہیں نہ کہیں ہوگا تو پہلی وجہ ہے میوکارڈائٹس میوکارڈائٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ کی جو میوکارڈائم ہے اس میں کسی قسم کی انفلمیشن ہے میوکارڈائم ایک مین مسکولر لیئر ہے جب اس میں انفلمیشن ہو جائے گی تو مسلز کی ابیلیٹی ہی نہیں رہے گی تو دیفینیٹلی ہارٹ کنٹریکٹ ہی نہیں کر پائے گا اور کارڈیک آؤٹپٹ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میوکارڈائٹس ایک وجہ ہے دوسری وجہ دوسری وجہ ہے میوکارڈیل انفرکشنز میوکارڈیل انفرکشنز سے مراد یہ ہے کہ ہارٹ ٹھیک ہے ہارٹ جب پش کرتا ہے نا بلڈ کو تو کیا ہے کہ اس کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے یا تو کوئی ایمبولس ہے کوئی لوتھرا ہے تو اس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ پش نہیں ہو پا رہا جیسے آپ کے پانی کے اگر ٹینکی ہے اس میں پانی ہے سب ٹھیک ہے لیکن پانی جو باٹر پائپس ہیں آپ کے انڈرگراؤنڈ اس میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے وہاں سے پانی بلوک ہو رہا ہے نیچے ہی نہیں آ رہا اسی طرح ہم میوکارڈیل انفرکشنز میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کا ایمبولس ہے کوئی تھرومبس ہے تو بلڈ کے فلو میں دکت ہوتی ہے تو یہ دوسری وجہ ہو سکتی کارڈیوڈینی شوق کی پھر ہے آرٹک والف سٹینوسیز یا میٹرل والف سٹینوسیز اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایسے یاد رکھیں کہ ہارٹ کے در والز ہوتے ہیں جب وال ہی خراب ہو جائیں گے تو وہ کیسے ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو پش کر سکے گا سوچنے کی بات ہے پھر ہے ایریثیمیاز ایریثیمیاز کا مطلب ہے کہ ہارٹ جو بیٹ کر رہا ہے اس کا جو پیکٹرن ہے وہ ایرائگولر ہے یا وہ بہت تیزی سے بیٹ کر رہا ہے جسے ہم ٹیکی ایریثیمیا کہتے ہیں یا وہ بہت سلولی بیٹ کر رہا ہے جسے ہم بریڈی ایریثیمیا کہتے ہیں اب دونوں کو گوھر سے سمجھیں ایمیجن کریں کہ ہارٹ بہت تیزی سے بیٹ کر رہا ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر ہارٹ تیزی سے بیٹ کرے گا تو ہوگا یہ دیکھیں ہارٹ کا کام کیا اس نے تو بلڈ کو پمپ کرنا ہے اس نے بلڈ کو آگے دھکیلنا ہے تو جب ہارٹ تیزی سے بیٹ کرے گا ٹیکی کارڈیا تو ہارٹ کا اینڈ ڈایا سٹولک وولیوم کام ہوگا یعنی ہارٹ کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملے گا کہ وہ اپنے بلڈ کو اپنے اندر اینٹر کروا سکے تو وہ بیٹ تو کرتا رہے گا لیکن وہ بلڈ تھوڑا اینٹر ہوگا اور تھوڑا آگے پش ہوگا تو سٹولک وولیوم کام ہو جائے گا یہ بات یاد رکھنا ہے کہ انف ٹائم نہیں ملے گا اس کو فلنگ کے لیے دوسرا ہے بریڈیری ثیم ہے یہ تو کومن سینس ہے جب ہارٹ بہت سلو فل بیٹ کرے گا تنکارڈیک آرپوٹ جو ہے وہ کام ہو جائے گی اگلی وجہ ہے ڈائیلیٹڈ کارڈیو میوپیتی یعنی ہارٹ کے جو وینٹرکلز ہیں ان میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ آجائے تو اس کی وجہ سے بھی ہارٹ اپنا کام ہو دیتا ہے یا کوئی کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز تو یہ تمام وجوہات تھی کارڈیو جنک شوقی یا تو مائو کارڈیٹس ہے ہارٹ کی مائو کارڈیو میں انفلیمیشن ہے یا کسی قسم کی سو اگین آپ کو بتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی سنیریو کریٹ ہوتا ہے تو بوڈی بہت کوشش کرتی ہے کہ یار کمپیسیشن کی جا سکے کسی طرح سے چیز کو ریورس کیا جا سکے بوڈی کو بجایا جا سکے تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سے کمپیسیشن ہے یا ایک ڈائیگرام دیکھیں کہ لیٹس پوز یہ آپ کے سامنے ایک ہارٹ ہے ٹھیک ہے اب ہارٹ میں کیا ہے کہ یہ دیکھیں ہارٹ میں یہاں پر میں یلو یلو گر پوائنٹر کروں تو یہ بلیڈ کم جا رہا ہے امیجن کریں کہ اگر کسی قسم کا ڈیفیکٹ ہارٹ میں تو بلیڈ پر فیوز نہیں ہو پائے گا جب بلیڈ پر فیوز نہیں ہو پائے گا تو وہ ٹیشیوز تک بلیڈ نہیں جائے گا یہ جو سیلز بنے لیچے یہاں تک بلیڈ پر فیوز نہیں کرے گا جب سیلز اس کو Hawksijan ہی نہیں ملے گی بلیڈ ہی نہیں ملے گا تو اس میں Hawksijan بھی نہیں ہے صحت بلیڈ میں Hawksijan ہے تو بلیڈ ہی جب سیلز تک نہیں آرہا تو اوacsijan میں نہیں آرہا تو سیلز کیا کریں گے کہ وہ انروبک رسپائریشن کریں گے ہیں اینرو اب دیکھیں یہاں پر مین پرابلم یہاں لکھی ہے کہ آپ کو بتا کارڈیوجینک شوک میں آپ اتنی بات یاد رکھ لیں کہ ہارٹ is not being able to generate certain amount of power for deep tissue perfusion یہ ایک کارڈیوجینک شوک کی ایک سمپلے سٹاپ کہنے کے ڈیفنیشن ہو سکتی ہے اب یہاں پر اس نے لکھا ہوا ہے کہ کیسے کیسے ایونٹس ہوتی ہیں یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بوڈی کون کون سے کمپسیٹری میکنیزمز کرے گی کیا کوشش کرے گی جس طرح ہاں ہائپوولیمک شوک میں ہوا تھا سیم بوڈی آسے کرے گی سب سے بہلے بوڈی کوشش کرے گی کہ اگر ہارٹ پمپ نہیں کر پا رہا تو ہم لوگ کسی طرح سے بلیڈ پریشر کو منٹین کر پائیں اگر کوئی فلویڈ لوس ہو رہا ہے تو اسے منٹین کر پائیں یا سیمیلر آہ سسٹیمک ویسکولر ریزیسٹنس کو منٹین کر پائیں یا ہم لوگ انجیو ٹینسن میکنیزم کو منٹین کر پائیں کسی طرح سے بلیڈ پریشر منٹین جب ہو جائے گا تو کارڈیا کا اور کچھ ہوئی ہے وہ بھر جائے گی یہ کمپنسیشن ہوتی ہے کارڈیوجینک شوق میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر میں کر کیا 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 جا سکتا ہے دیکھیں اس جو باکس میں یہ ہی لکھا ہے کہ سیلز کے جتنے بھی میٹابولک پاتھویز ہیں وہ اکسیجن پہ موسٹی ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں لائک پروٹین کی سینثیسز جائے بات ہے اکسیجن ہوگی تو ایٹی پی بنے گی ایٹی پی ہوگی تو پروٹین بنے گی ٹرانسپورٹ میکنیزمز ڈیپینڈ کرتے ہیں نرم ٹرانسمیشن ایٹی پی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو جب اکسیجن ہی نہیں ہوگی تو ایٹی پی نہیں لیکٹک ایسٹ بنے گا اور لیکٹک ایسٹ کیا کرے گا پی ایچ کو بڑھائے گا پی ایچ کو کم کرے گا میٹابولک ایسی ڈوسیز کرے گا جس سے فردر ہارٹ کی کنٹریکٹیلیٹی میں بہت سارے ایشیوز کریئٹ ہو سکتے ہیں سو اب ہم ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ٹریٹمنٹ ہے دیکھیں سب سے پہلے نا آپ نے وجہ رول آؤٹ کرنی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو کارڈیوجینک شوک ہے تو کیا وجہ ہے کوئی میوکارڈ ڈائٹس تو نہیں ہے اس کے اکورڈنگ لیے آپ نے تھرپی پروٹوکولز فولو کرنا ہے یا اس میں کسی قسم کا انفرکشن تو نہیں ہے لیٹس پوز اس میں کسی قسم کا انفرکشن ہے کوئی بلوک اچھا ہے دن آپ کے باس دو اپشن ہے یا تو آپ انجیو پلاسٹی کریں اس ایم بولوس کو ریموو کریں سرجری کر کے ایم بولوس کو ریموو کر دیں کرونری ویسے سے یا آپ تھرومبولیٹکس کا یوز کریں ایسے میڈیسن جو اس لوتھرے کو توڑ دیں بلوک بڑے کر دیں آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پڑنا ایک چیز بڑی امپورٹن ہے دیکھیں تیشیوز کی نیکروسز کی ہو رہی ہے انہیں اکسیجن نہیں مل رہی اکسیجن کیوں نہیں مل رہی کیونکہ بلیڈ پر فیوز نہیں کر پڑا دو سنیریو یا تو ہونا بلیڈ آ رہا ہے بلیڈ میں ہی اکسیجن نہیں ہے وہ ہائیپ آکسیا ہوتا ہے وہ ہم فردر پڑیں گے سنیریو یہ ہے کہ بلیڈ میں آکسیجن تو ہے لیکن بلیڈ کیشوز تک نہیں آ رہا ایسکیمی آئے سو اب آکسیجن نہیں ملے گی تو ظاہری بات ہے ڈیتھ ہونے کے چانس سے زیادہ ہیں تو آکسیجن ہم لوگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں پیشنٹ کو ہم لوگ اسے آکسیجن سلنڈر دے سکتے ہیں ایڈمنیسٹر آکسیجن ایمپورٹنٹ میین مین مینجمنٹ ہوتی ہے اب چونکہ اس کارڈیوجینک شوک میں کوئی بلیڈ وولیوم کا ایشو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا بلیڈ پریشن منٹین کرنے کے لئے سمال اماؤنٹ آف آئیسوٹونک فلویڈز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں ویسوپریسرز ویسوپریسرز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ڈرگز آپ کہہ لیں عام الفاظ میں کہ جو ہارٹ کی کنٹریکٹیلٹی کو بڑھائیں ان میں ہمارے پاس آجاتا ہے اپینیفرین ہے ایڈرینلین ہے جو کہ پوزیٹیو آئینو ٹروپک ہے یعنی یہ ہارٹ کی کنٹریکٹیلٹی کو بڑھاتی ہے اس کے علاوہ ویسلز کی ریزسٹنس کو بڑھاتی ہے ہم نے پیچھے ہائپاولیومی شوک میں پڑھا تھا آپ یہ دے سکتے ہیں آپ نیکسٹ دو بیوٹامین دے سکتے ہیں یاد رکھیں دو بیوٹامین پوزیٹیو آئینو ٹروپک ہے یعنی یہ ہارٹ کی کنٹریکٹیلٹی کو بڑھائے گی لیکن اس کے اندر ویسلز کو کنسٹکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اسی طرح آپ ایمبری نوم دے سکتے ہیں یہ تمام ویسل پریسرز ہیں جو کہ ہارٹ کی پاور کو بڑھائیں گے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے بلڈ کو فورس فولی پمپ کر سکے بلڈ پریشر منٹین ہو تاکہ ٹیشوز تک پرفیوزن جا سکے اس کے علاوہ آپ ایٹروپین ہیں یہاں پر انٹر آرٹک بلون پمپ کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک بات یا دکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کارڈیو جینک شوق میں چونکہ مایو کارڈیوم is not getting enough oxygen سو ہم ایک بلون ہوتا ہے کیونکہ جب ہارٹ ریلیکس کرتا ہے تو وہ بلون ہم insert کرتے ہیں پیشنٹ کرنا جب ہارٹ ریلیکسیشن سٹیٹ میں ہوتا ہے تو بلون سپریڈ کرتا ہے تاکہ بلڈ کو پش کیا جا سکے کرونری ویسلز کے اندر اس سے ہم لوگ مایو کارڈیوم کو irreversible damage سے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا کارڈیو جینک شوق میں ایک دفعہ اس کو repeat کر دیتا ہوں یہ کارڈیو جینک شوق شوق کی ایک ایسی category ہے بیٹا جس میں وجہ یہ بندی ہے کہ ہارٹ کی generating power loss ہو جاتی ہے یعنی ہارٹ کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بلڈ کو پمپ کر سکے جب بلڈ پمپ ہی نہیں ہوگا تو پیشوز میں بلڈ پر فیوز ہی نہیں کر پائے گا کہ definite ischemia ہو جائے گا اور so on necrosis اور ultimately death ہو جائے گی سو کارڈیو جینک شوق میں کیا وجہ ہے ہم نے پڑھا یا تو اس کے muscles کی inflammation ہے myocarditis ہے یا کسی قسم کا thrombus ہے کوئی لوتھرا ہے کوئی infarction ہے یا اس کے wall کی stenosis ہے یا erythemias ہیں یا ہمارے پاس کارڈیو پائیو پیتھی ہے تو کمپنسیشن بوڈی کیا کرے گی کسی طرح سے کوشش کرے گی کہ اگر ہارٹ بلڈ کو کم پش کر رہا ہے تو ہم ویسس کو کنسٹرکٹ کر دیں تاکہ بلڈ پریشر منٹین ہو ہم لوگ جو ہے وہ راس فیکٹر جو ہے میکنیزم اسے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں کسی طرح سے بوڈی بہت زور لگاتی ہے یا کہ کسی طرح سے ایک کام ہو اگر نہیں ہوگا دن ڈیفینیٹلی دیت کی طرف جائیں گے اب ٹریٹمنٹ پروٹوکول کیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹریٹمنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کس کیا ہے اگر تو کینفرکشن ہے اسے ریموف کریں انجیو پلاسٹی کر سکتے ہیں تھرومبولیٹکس کا یوز کر سکتے ہیں تھوڑا بہت ہم فلویڈ بھی لگا سکتے ہیں اگر اکسیجن بہت کام ہے دن ڈیفینیٹلی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں ضرور بدا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے دن لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم لوگ چو ہے وہ نیکسٹ ٹائپ پڑھیں گے شو کی اپسٹرکٹیو شوک کیونکہ اگر میں اپسٹرکٹیو شوک یا فردر ٹائپس شوک کی اسی ویڈیو میں ڈال دیتا تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جانی تھی اور بورنگ ہو سکتے تھی سو کوشش ہم نے یہ کی کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ چیز سمجھ آسکے آپ کے کنسپٹس یوں ہیں وہ بلڈ اپ ہو سکے ٹھیک ہے سو اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ چو ہے وہ اپسٹرکٹیو شوک کی بات کریں گے ٹیک کیر